بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ور خبر شامل کرتے ہیں قصور سے چاوید آشک کی ریپورٹ کے مطابق قصور نواہی گاؤں بنگلہ کموہ میں اندھیر نکری چوپٹرال چیئرمن زکاتے کمیٹی گاؤں کا رہاشی ہی نہیں قصور تفضیلات کے مطابق نواہی گاؤں بنگلہ کموہ والے میں اندھیر نکری چوپٹرال چیئرمن زکاتے کمیٹی کا رہاشی ہی نہیں محمد امین کانسلر کا کہنا ہے کہ رزوان اقبال والد اقبال حسین جو کہ بنگلہ کموہ میں چیئرمن زکاتے کمیٹی کافی عرصے سے تائنات ہیں جبکہ رزوان اقبال ہمارے گاؤں کا نہ تو رہاشی ہے اور نہ ہی جہاں کا مقامی ہیں اور ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں محمد امین کانسلر کا مزید کہنا تھا کہ گاؤں کے تمام اہم شخصیات نے اس کے خلافے بیانحلفی بھی لکھ کر دیا اس کا ہمارے گاؤں سے کوئی تعلق نہیں گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ رزوان چیئرمن زکاتے کمیٹی کا فنڈز بھی کافی دیر سے کھا رہا ہے گاؤں کے امام مسجد نے بھی تصدیق کر دیا کہ محمد رزوان ہمارے علاقے کا رہاشی نہیں مقامی لوگوں نے چیئرمن شکایت سلوزی ریالہ پنجاب سردار پاخر علی کو درخواست دی محکمہ زکات کے افسران کو بھی اطلاع دی لہٰذا ہم احکام والا ڈیٹی ڈائریکٹر زکاتے کمیٹی سے استداء ہے کہ محمد رزوان کو فلکور تبدیل کرتے ہوئے اس کی خلافے قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے اور ہمارے گاؤں کا چیئرمن زکاتے کمیٹی ایک ایماندار دیانتدار شخص تائینات کیا جائے تاکہ زکاتے فنڈز زکات کے حفتار لوگوں تک پہنچ سکے ہمارے پاس بابا یہ مجھؤ calculate کمیٹی کا چئرمن بنا ہے آپ کے گاؤں کا نہیں بابا یہ کہہ رہے ہے کہ جو membran کا چائرمن بنا ہوا ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم نے اس کو دیکھا تک نہیں یہاں کو وہ ریشی نہیں ہے تو بابا یہ آپ کیا کہنا چاہیںگے اونٹے پاکستان سے بابا یہ کہلے ہیں کہ جو comیٹی کا چیرمن ہے وہ گاؤں کا ریشی ہو تاکہ گاؤں والوں کو جانتا ہو ان کو پتہ ہو کہ کون سا آدمی غریب ہے کس کو مداد کی ضرورت ہے گاؤں کے آدمی کو کارک کمیٹی کا چیرمن ہونا چاہیے ہمارے پاس اور بہت سے بزرگ اذرات موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں جی بابای کیا کہنا چاہیں گے جی بابای کیا کہنا چاہیے جناب گریبہ دیکھے وہ پہنچنا چاہیے اسی ترسال میری اوپر ہے میں آج اسی کو بندہ نہیں شکا نہیں جی بابای کہہ رہے ہیں یہاں پر سات مسجد ہیں تو یہاں پر کہیں بھی اس کو کسی نے بھی نہیں دیکھا جتنے بھی یہاں کے رہشی ہیں مقامی ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں بابای کی ماشاء اللہ 75 سال عمر ہے تو بابای کہہ رہے ہیں 75 سال میں میں نے اس کو یہاں کہیں بھی نہیں دیکھا شکل تک اس کی نہیں دیکھی بابای کہہ رہے ہیں کہ وہ بنگلے کا رہشی نہیں ہے ہمارے پاس ایک اور بزرگ اذرات موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں جی بابای وہ جو کارک کمیٹی کا چیرمن یعنی کہ آپ کو اس کا چیرہ تک نہیں یاد کون ہے کہاں سے ہے بعد میں پتا چلا ہے جب نے اب ان کوئی کی اپلیکیشنیں وغیرہ دی ہیں تو آپ کو پتا چلا ہے کہ وہ خودے گاؤں کا رہشی ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس گاؤں کے بہت سے لوگ موجود ہیں اللہ کے پاک گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں